بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قسم پرسی کا شکار ایک عمل سے مالا مال ایک شخص کا کہنا ہے کہ ایک وہ وقت تھا جب ہم قسم پرسی کی حالت میں تھے مہینوں ہمارے گھر گوشت نہیں پکتا تھا غیر متوازن غزا کھا کر بچے سو گئے تھے عزیز و اکربا نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا رمضان المبارک دو ہزار گیارہ میں صورت القوصر والا عمل حاصل عمل جو آپ نے یعنی حکیم تارک محمود صاحب نے ابگری میں شائع کیا تھا میں نے کرنا شروع کر دیا اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے برکتوں شفقتوں اور انائیتوں کے دروازے کھول دئیے اگر جب میری سرکاری نوکری لگ چکی تھی جو پہلی پرائیویٹ نوکری سے یکسر مختلف اور پرسکون تھی لیکن ایک طرف سے تنہا آتی اور ساتھ ہی حرج ہو جاتی ہم میاں بھی بھی سوچتے رہ جاتے کہ تنہا کی درگی اب الحمدللہ صورت قوصر والے عمل کی برکت سے رزق میں قصرت اور برکت ہے اس وقت ہمارے گھر میں اے سی کمپیوٹر موبائلز انٹرنیٹ یو پی ایس موٹر سائیکل سونے کے لیے شاندار ڈبل بیڈ اور الیکٹرونکس کی بے شمار چیزیں جن سے پہلے ہم محروم اور اساس کمپری کا شکار تھے موجود ہیں بچے اچھے سکولوں میں پاڑ رہی ہیں تمام کرس اتر چکا ہے فریج میں پورا مہینہ چکن، مٹن اور سبزی وجود رہتی ہے پہلے جو ہم لوگوں سے مانگ کر مہینہ پورا کرتے تھے اب اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں حرج کرتے ہیں مہینہ پورا ہو جاتا ہے لیکن برکت والی تھیلی میں تنہا پھر بھی رہتی ہے جو سورہ کوسر والا عمل شروع کرنے سے پہلے پانچ تاریخ کو ختم ہو جاتی تھی ترکیب کپڑے کی ایک جیبی سائز کی تھیلی سلوالے یا دفتر مہنامہ ابگری سے برکت والی تھیلی بزریہ ڈاک مگوالے اس میں اپنی جمع پونجی رکھیں اور روزانہ صبح شام سورہ کوسر ایک سو انتیس مرتبہ اول و آخر سات مرتبہ درود شریف پارکار روزانہ برکت والی تھیلی پر دام کریں گھر کے تمام افراد مل کل پڑھیں اور جب بھی رقم نکالیں یا ڈالیں صرف ایک مرتبہ سورہ کوسر پارکار دام کر دیں رمضان المبارک کا حاصل عمل ہے یہ آپ جب رمضان آئے گا تو اس وقت آپ یہ عمل کر لیں رمضان المبارک کی چاند رات کو تین سو تیرہ مرتبہ سورہ کوسر ما تسمیہ پڑیں دس میں اور گیار میں روزے کی رات تین سو تیرہ مرتبہ سورہ کوسر ما تسمیہ پڑیں بیسوں روزہ اکیس رمضان المبارک کی رات بھی تین سو تیرہ مرتبہ سورہ کوسر پڑیں ان تمام عمال میں اول و آخر سات سات مرتبہ درود پاک ضرور پڑیں ستائیسویں شب گیارہ سو مرتبہ سورہ کوسر ما تسمیہ اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑیں یہ عمل چند افراد مل کر بھی کر سکتے ہیں اور عید کی نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ سورہ کوسر ما تسمیہ اول و آخر سات مرتبہ درود شریف پڑیں اگر یہ عمل کسی مجبوری کے پیش نظر رات میں نہ ہو سکے تو دن میں بھی کر سکتے ہیں سوائے ستائیس شب کے عمل کے وہ صرف رات ہی کو کرنا ہے کارین سارا سال آپ سارے وظیفے پڑھیں لیکن جو رمضان کا وظیفہ ہے جو رمضان کی عبادت ہے اس کی فضیلت نہیں مل سکتی عمل ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں کپڑے کی ایک جیبی سائز کی تھیلی سلوالے یا دفتر مہنامہ ابگری سے برکت والی تھیلی بزریا ڈاک مگوالے اس میں اپنی جمع پونجی رکھیں اور روزانہ صبح شام سورہ کوسر ایک سو انتیس مرتبہ اول و آخر سات مرتبہ درود شریف پار کر روزانہ برکت والی تھیلی پر دام کر دیں گھر کے تمام افراد مل کر بھی پڑیں اور جب بھی رکم نکالیں یا ڈالیں صرف ایک مرتبہ سورہ کوسر پار کر دام کر دیں اور قدرت ربی کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں